اسلام علیکم ایری ون آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ چونکہ رمضان چل رہا ہے اور ظاہر ہے اب زکاة کا وقت آگیا تو ہمیں زکاة بھی دینا ہے زکاة فرض ہے ہماری دین میں تو ہمیں زکاة کس طریقے سے پے کرنی ہے دیکھیں اسلامی طریقہ جو ہمارے دین ہمیں زکاة کا طریقہ کر رہتا ہے وہ تو ساری اسلامی کتابوں میں اور جتنے بھی ہمارے بزرگ علامہ ہیں جتنے بھی ہمارے مولانے ہیں ان سب نے ہمیں واضح طور پر ہمیں بتا رکھا ہے پہلے کے زکاة کس طریقے سے آپ نے اپنے اپنے نکالی ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جو آج کے زمانے میں جیسے یوتھ ہے ینگ ہیں بہت سارے لوگ کچھ بچے ہیں کسے میچور لوگ نہیں ہیں یا بہت سارے لوگ جن کو دین کے بھی اتنی زیادہ نولیج نہیں ہے یا وہ ان کو نہیں پتا ہے ساری چیز سب سے پہلے تو ان کے ماں باب ان کے بڑوں کو ان کے چیز میں ان کو یہ چیزیں بتانی چاہیے لیکن کچھ آن لائن سروشز اب ایسی ہیں جہاں پہ آپ اپنی زکاة کلکولیٹ کر سکتے ہیں اور کلکولیٹ کرنے کے بعد تے بھی کر سکتے ہیں تو ایک آن لائن ایک ویبسیٹ ہے تی سی اپکی دی سیڈزن فانڈیشن جو پاکستان کے ایسیڈزن فانڈیشن ہے جو ایڈکیشن پہ بیسیکلی زیادہ کام کرتے ہیں جن کے مختلف علاقوں میں ہزاروں کے سافتے جو سکولز ہیں اور وہ فری ایڈکیشن دیتے ہیں سب کو اور یہ بہت ہی اچھا اور لیڈیڈ ادارہ ہے جہاں پہ اپنی زکاة اور اپنی ڈینیشن آپ دے سکتے ہیں تو ان کی ایک ویبسیٹ ہے جس کا لینک بھی میں آپ کو سامنے سکرین پر دے رہا ہوں اس میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی یہ لینک دالوں گا اس لینک پر آپ جائیں گے تو یہاں پہ جا کے آپ آسانی اپنی زکاة کلکولیٹ کر سکتے ہیں کتنے پیسے آپ کے حاسب پڑے ہیں، کتنے پیسے آپ نے لون میں دیئے ہیں، کتنے آپ کی شیئر ہیں، کتنے آپ نے ٹھولگیوکên بھی بزنس نے انگه steht، کتنی لائیبیلیٹیز ہیں آپ کی اوپر ہیں اور کتنے پیسے آپ کے حاسب وہ ایڈکو کسی میں دینا ہے، کتنے پیسے وہ پر اداھار ہیں کتنا آپ نے دون لیا ہے وہ ساری چیزیں آپ اپنے فارم میں ڈالتے ہیں پھر اس کے نیچے سیکشن میں آپ کے پاس سونے اور چاندی کی چیز آتی ہے کہ کتنا آپ کے پاس کتنی اماؤنٹ گئی یعنی کتنی اماؤنٹ جو آپ جتنا دیتا بھی آپ کے پاس سونہ یا چاندی ہے اس کی قیمت کتنی بن رہی ہے پی تولہ آج کے حساب سے آپ نے وہاں پر اپنی اماؤنٹ ڈالنی ہے تو نیچے جو ہے آپ کی ٹوٹل ورث آجی اس ورث کے سامنے ہی آپ کے پاس لکھا ہوا آجائے گا کہ آپ کی اتنی جتنی بھی جو ویلیو ہے جتنی بھی ساری چیزیں ہیں اس کی زکاة کتنی بنتی ہے تو زکاة کے بلکل ایجیلی نمبر آپ کو سامنے لکھے ہوئے نظر آجائیں گے اس کے علاوہ بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ آپ دینی جگہیں ہیں جیسے دعوت اسلامی ہیں باقی جیگر مدارس ہیں جہاں پہ آپ جا کے زکاة کے معلومات لے سکتے ہیں لیکن یہ بہت آسان طریقہ ہے آپ فارم فیل کرتے جائیں گے نیچے آپ کی زکاة دکھی بھی آجائے گی اگر آپ نے زکاة ٹی سی ایف کو دینی ہے تو آپ وہیں پہ کلک کر کے زکاة سے اپنی ٹی سی ایف کو ڈینیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ زکاة دینے کا بہت آسان طریقہ ایزی پیسہ آپ سب استعمال کرتے ہیں تو ایزی پیسہ کے اندر زکاة اور ڈینیشن کے ایک الگ پوشن بنا ہوئے اپلیکیشن کے اندر آپ نے سکرینڈ پر دیکھ رہے ہیں وہاں پر جا کے آپ بہت آسانی اپنی مرضی سے کسی بھی ادارے کو جا کے آپ زکاة دے سکتے ہیں جس میں شوکت خانم ہے ایدی ہے چیپا ہے سیلانی ہے اور بھی بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو زکاة لیتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ فیسلیٹیز دیتے ہیں خواب ہو میڈیکل فیسلیٹیز ہوں کھانے پینے کی چیزیں ہوں کپڑے ہوں اشیاء ہوں کوئی بھی چیز ہو یہ ادارے جو ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں ضرورت منظوموں تک تو یہ ایک آسان طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے آپ نے زکاة کلگریٹ کرنی ہے جب آپ کی زکاة کلگریٹ ہو جائے تو آپ نے زکاة وہیں پی بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ اپلیگیشن بھی ہے تو آپ یہ گھر بیٹھے بیٹھے یہ دونوں چیزیں کر سکتے ہیں ایک تو آپ کی زکاة کلگریٹ کریں یہ یا ایزی پیسے آپ کوئی بھی آپ موبائل بینک جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں اس کی موبائل اپ سے استعمال کر کے آپ اپنی زکاة گھر بیٹھے پی کر سکتے ہیں اولین اور اچھی جو پیکٹس ہے وہ یہ ہے کہ آپ باہر جائیں اپنے ہاتھوں سے لوگوں میں وہ زکاة تقسیم کریں اور تاکہ آپ کو احساس بھی ہو آپ سمجھیں بھی سی لوگوں کے درد کو فیر کوئی ساری چیزیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ ایسا بھی کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے کوئی ممانت نہیں ہے آپ یہ زکاة اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ قبول کر لے گا تو آپ اس طریقے سے اپنی زکاة کلگریٹ کریں اور اس طریقے سے اپنی زکاة کو آپ دے بھی سکتے ہیں تو یہ ویڈیو میں نے آج آپ کے لئے بنائی تھی تاکہ آپ آسانی سے جو ہے اپنی زکاة کروٹ کر کے زکاة پے کریں زکاة لازمی پے کریں یہ ہمارے فرض ہے اور ہمیں پے کرنا ہے اس زکاة کے ایک فارمولے پر ہی جو ہے آج ہم امیر غریب جو ہے وہ برابر ہوتا ہے کیونکہ ہمیں صدقہ فطرہ اور یہ زکاة اگر یہ ساری چیزیں ہمارے دین نے ہمیں بیلنس رکھنے کے لئے دیوئے تاکہ ہم لائف سٹائل ایک امیر غریب کا بیلنس رہ سکے تو جن جن پر یہ زکاة آئیٹ ہے وہ ضرورت میں شخصیات میں یہ زکاة پہنٹیں اور جو طریقہ میں نے بتایا اس کا بات سانی فالو کر سکتے ہیں اور اس طرح کے ساتھ زکاة پہ کر سکتے ہیں تو آپ کے وہ جنجر جو آپ کہتے ہیں کہ کون موبلی سے پوچھے پھر کون جا کے مسجد میں پوچھے کون کسی کو فون کر کے پوچھے پھر کسی دائرے میں جاؤ وہاں لائن میں لگو پر چیگٹ باؤ زکاة دو تو یہ چکر اگر آپ کو اس طرح اگر آپ کے مسئلے مسائل ہیں تو آپ اس طرح کے ساتھ اپنے زکاة کو دیکھ سکتے ہیں کتنے ہیں وہاں زکاة کیا اور اس طرح کے ساتھ اپنے 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 زکاة دونیٹ کرتے ہیں میری ویڈیو دیکھنے میں بہت بہت شکریہ لوگوں تک یہ معلومات ضرور پھیلائیں میری ویڈیو پسند ہے جس کو لائک کریں چلکہ سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی